اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا مائکروسافٹ آفیس ورڈ ایک ایسا کامل ترین ساپٹویٹ جس میں ہر قسم کی فائل ورکن کی جا سکتی ہو تو پچھے لے آئے سب سے پہلے آپ کو اس کے ریلیٹڈ بیسیک انفرمیشن شیئر کرتا ہوں دوستو اس کے لئے آپ کو ملک پوائنٹر کو فائلو کرنا ہوگا سب سے پہلے لیپ سائٹ پہ آپ کو دیکھیں اس کو بولتے ہیں آفیس بٹن سب سے پہلے آپ deleted js کا احسن اپنئی نہیں ملک cách کرتے ہیں ایک انا نے بچے ہیں سب سے پہلا آپ کے پاس sap ka دی رکھ�� کا اس نے آپ کو واپر کردة سٹacking کرتے ہیں اس کو Verfرین کنیٹ شدیل breaks path اس کے اوپر کلک کرنے سے آپ کی مجھوٹا فائل جو گیا ہے اس کا اپنے لے سکتے ہیں سٹیپ نمبر ٹو ریپل سٹیپ نمبر ٹو ٹیبز یہ ہوم کا ٹیب ہے انسر ٹیب پیج لی آؤٹ ریفرنزز میلنگ ریو اینڈ ویو یہ سارے ٹیبز ہوتے ہیں جس ٹیب کے اوپر کلک کریں اسی کے لیڈیٹ آپ کے ریپل چھوٹے ہیں جس ٹیب کے اوپر کلک کیا جاتا ہے اس کو بلتے ہیں ایکٹیو ٹیب اس کے بعد آپ کے بعد ساتھ میں یہ گروپ ہوتا ہے پاؤنٹ سا گروپ آپ کے گروپ کے اپشن پر موجود ہیں پہرا گراف کا گروپ اس کے اپشن یہ موجود ہیں سٹائل سٹائل کے ریلیٹیڈ یہ اپشن موجود ہیں اس کے بعد ایڈیٹنگ ایڈیٹنگ کے اپشن یہ موجود ہیں اس کے پاس یہاں سے اس ایڈیے کو یہاں سے لے کر یہاں تک اس کو ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس یہ اپشن ہے اگر انٹرنیٹ کی فیسلیٹی آپ کے پاس موجود ہے تو اس اپشن پر کلک کرنے سے آپ پر مہرے پر مہرے پاس یہاں پر کلک کرنے کے پاس چند میں پر آئی جیسے میں موجود ہے یہاں سے آپ نے پر آئی جوٹا کر رہے پاس جب آپ اپنی فائل سیف کرتے ہیں کوئی بھی لوکیشن دیکھتے ہیں جو نام لکھتے ہیں سیف کرنے کے لیے فائل کو وہ نام آپ کا یہاں پر شروع ہو جاتا ہے اس لیے اس کو بولتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ آپ کے پاس رولر یہ رولر ہوتا ہے وائٹ کلر کا جو برا رہا ہے آپ کو یہاں سے رولر شروع ہوتا ہے اور یہاں تک اتم ہو جاتا ہے یہ بتاتا ہے ورکنگ ایریہ جیسے ایک لائن یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں تک ختم ہوتی ہے مطلب رولر سے آگے ہم ڈیٹا نہیں لکھ سکتے اور نہ ہی اس کے بیٹ پر سٹارٹ ہی لکھنے کے لئے اس کے بعد جہاں سے آپ رائٹنگ لکھتے ہیں جس پائنٹ سے آپ رائٹنگ شروع کرتے ہیں میں اس کو لکھتا ہوں جہاں سے جس پائنٹ سے آپ رائٹنگ شروع کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں انسٹ فائنٹ اس کو بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں سکرول سکرول بار اس لئے ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ پیجز پر مشتمل آپ نے کوئی ورکنگ کی ہے تو اس سکرول کو کبھا کر آپ آپ کو ڈیٹا دے سکتے ہیں جو کی آپ نے ورکنگ کی ہے سکرول باتم کی طرف دیکھ آئے تو پیج کا باتم والا شروع ہو جاتا ہے جس کے بعد آپ کے پاس آفشن موجود ہے یہاں سے پیج کو آپ کیا جا سکتا ہے وہ یہاں سے ڈاؤن والے پیجز پر جائے جا سکتا ہے اگر زیادہ پیجز پر مشتمل آپ کی کوئی ورکنگ کی ہے تو اکھو ٹاپ پیجز پر جائے جاتا ہے اور یہاں سے ڈاؤن والے پیجز پر جائے سکتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس آفشن موجود ہے اس کو بولتے ہیں زوم سلائیڈر زوم سلائیڈر میں جو پلاس کا بٹن ہوتا ہے یہاں پر کلک کریں تو آپ کی پاہلے ہوتی ہے وہ زوم ہی ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد مائنس پہلے بٹن پر کلک کریں تو آپ کی پاہل زوم آؤٹ ہو جاتی ہے کیوں تو اس کے بیچ میں شارٹ کی بھی ہوتی ہے وہ آپ کو آگے پڑھنی ہوتی ہے ابھی آپ کو اس کا بیسک انفرمیشن آپ کو بتا رہا ہوں تو جس بندے کو شارٹ کی زیادی ہے وہ ہی بندہ جو فیشنل ہوتا ہے اس فیلڈ میں تو انشاءاللہ اس میں جب ہم سٹر بیسٹر کریں گے تو اس میں آپ کو شارٹ کی آنموس ساری بڑھائی دیں گے اس کو بولتے ہیں اس ایرے کے بولتے ہیں سٹیٹس بار اور یوں اس طرح آپ کی بیسک انفرمیشن کریئر ہوگی ہے یہ کچھ چانت بیسک آپشن تھے جن کے ریلیٹر میں نے آپ کی انفرمیشن شیئر کی ہے تو آگے سٹیپ بی سٹیپ آپ کو مجھے سارے ریپنس پڑھانا بتاؤں گا ان کا استعمال بتاؤں گا جب سارے ریپن آپ استعمال کرنا جان جاؤں گے ان کو سیف جاؤں گے پھر ہمیں ایک فائنل فائل ورک پیار کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ کسی بھی قسم کی فائل بنانا سیف جاؤں گے اور خود بھی آپ مکمل طور پر یقیناً گرنٹی کے ساتھ اپنی فائل جو آپ کر سکیں گے مائکوز آف اپنی فائل میں جو ستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلے لیکچر نور پر سکھاتے ہیں آپ کو سٹیپ بی سٹیپ بی سٹیپ بک کھم بھائل ورک پیوز آف اپنی فائل اللہ حافظ